آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی سال دوہزر چوبیس کے نیوڈی ریلیش ٹرکی ڈراماز کے بارے میں بتائیں گے جو ٹرکی شلینگ ویز میں ٹیلی کاشٹ ہوئے ہیں تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ کہانی ایک کپل مرب اور آکان کی ہے مرب کی میڈیکل کنڈیشن ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے ان دونوں کا رشتہ بری دور سے گزر رہا ہوتا ہے آگے ان دونوں کے بیج میں آن دی ہے سہارا جو آکان کو بانا چاہتی یہاں سہارا کا پورا سیکریٹ ہوتا ہے جو مرب سے جڑا ہے ڈرامے میں آپ دیکھیں گی کیسے کونسا سیکریٹ مرب اور سہارا کا ہے کیا کبھی مرب ٹھیک ہو پائے گی یا سہارا آکان کو مرب سے الگ کر دے گی یہ جاننے کے لیے آپ کو دیکھنا ہوگا ڈراما سیندے اونس یہ کہانی زینک کی ہے جو پیشن سے ایک ٹیجر جو پسند کرتی ہوں اونور کو جو ایک ٹیجر فیملی سے اسی بیٹ جینب اونور کو گولی لگنے سے بچاتی ہے جس کی وجہ سے جینب کو اونور کے ساتھ جوب کرنے کا موقع میں تھا لیکن جینب ابھی بھی اس پاس سے انجان ہے کہ اونور کوئی سیدھا سادھا آدمی نہیں ہے وہ اور اس کی فیملی اپنے ایشو ارام کے لیے بہت سے ان لیگل ویڈنس کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ بھی اس فیملی کے کچھ ڈار سیکریٹ ہوتے ہیں اس سیکریٹ کے انجان میں جینب پر جاتی ہے یہ جاننے کے لیے آپ کو دیکھنا ہوگا ڈراما التی کفیش یہ کہانی کارسو بھی ہے جو تین بچوں پھی دماغ ہیں پر اس کا حسبین گئی ذمہ دار ہے جس کی وجہ سے کارسو کافی پریشان رہتی ہے ایک دن اچانک کارسو کا تین سال کا بیٹا پھو جائی کہیں کو جانتا کارسو بہت پریشان ہو جاتی وہ سالوں تب اپنے بیٹے کو پھوستی کیا اس کا بیٹا کبھی مل پائے گا یہ جاننے کے لیے آپ کو دیکھنا ہوگا ڈراما سندگ کفیش یہ کہانی امود کی جس کے پادر کو پولیس گرکتار کر کے لیے جاتی ایک مدر کی الزام میں لیکن اس کے پادر کو کچھ بھی یار نہیں رہتا کیونکہ اسے الجائمہ کی بیماری امود اپنے پتا کو بے قصور ثابت کرنے کے لیے مہت کوشش کرتا مگر جب کوئی بھی اس کا ساتھ نہیں دیتا تو وہ خود ہی نوئر بننے کا ڈیسائٹ کرتا لیکن اسی دوران اسے پتا چلتا کہ اس کے اندر بھی کچھ اسپیشل پاور ہے کیا ہے وہ پاور اور کیا وہ اپنے پادر کو جیل سے چھڑا پائے گا یہ جاننے کے لیے آپ کو دیکھنا ہوگا ڈراما تشکائیت مقص شہر میں بہت بڑی چوری ہوئی اور شک کے بینہ پر ایک آدمی کرا کو پکڑ لیا جاتا جو ایک چھوٹا مٹنچور ہوتا اس الزام کی وجہ سے کرا ایک بہت بڑی مسئیبت میں فش چکا ہے آگے وہ پولیس والوں کو بتاتا کہ اس کی ملاقات ایک جرنلیس جینب سے ہوئی تھی کرا کو لگتا ہے کہ جینب نے ہی چوری کی ہے جس کی وجہ سے وہ فش چکا آخر میں کیا ہوگا کیا کرا اپنی بے گناہ ہی ثابت کر سکے گا ایسا جینب نے کیوں کیا یہ جاننے کے لیے آپ کو دیکھنا ہوگا یہ کہانی فرحان کی ہے جو چاہتا ہے موز دیکھو لیکن موز دیکھو کچھ پرسنل ریزن کی وجہ سے فرحان کو ننی چادیسی بیچ فرحان دیکھتا ہے کہ ایک بیڈنسمن سینہ کہ ان لیگر بیڈنس کی وجہ سے ایک بچے کی موت وہ جاتی ہے اس بارے میں پولیس اور میڈیا ترونوں ہی اس نیوز کو چھپا دیتے جس کے بعد فرحان کو احساس ہوتا ہے یہ سب سینہ کے کہنے کی وجہ سے ہو رہا ہے جس کے بعد وہ پیٹ آئی ڈی بنا کر انگ بلائر بن جاتا ہے کہ وہ سینہ نے ان لیگر بیڈنس کے قلاب ثبوت اکٹھا کرنے لگتا کیا فرحان اس بچے کی انصاف دلا پائے گا یہ جاننے کے نہیں آپ کو دیکھنا ہوگا پینترین ڈرانا کو پیک یہ کہانی انجل کی ہے جس کی ملاقات ایک ڈاکٹر سے ہوتی ہے جس کا نام اوگرو ہے یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگتے ہیں پر انجل ہنی ماں کی وجہ سے یہ رشتہ توڑنا چاہتی ہے کیونکہ انجل کو پتا ہے کہ اس کی ماں کبھی بھی یہ شادی ہونے نہیں دے گا آخر میں اوگرو کیا کرے گا یہ جاننے کے لیے آپ کو دیکھنا ہوگا پینترین ڈرانا اس کے دشمنٹ